جب آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ سے کم محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں لاپروہ الفاظ یہی کرتے ہیں وہ لوگوں کو آپ سے تھوڑا کم پیار کرتے ہیں اور ہوا خیالات اور باتوں سے لبریز تھی لیکن اس طرح کی اوقات میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی کہا جاتا ہے بڑی بڑی چیزیں ان کے اندر بے سکون ہیں اگر آپ خواب میں خوش ہیں تو کیا اس کی گنتی ہوگی؟ اہل کھانا کو یہ پریشانی تھی حملہ وڈاکٹروں کی طرح وہ جانتے تھے کہ یہ کہاں تکلیف پہنچا ہے اس نے اپنے بالوں میں پھول پہن رکھے تھے اور آنکھوں میں جادوی رات اٹھائے تھے وہ کسی سے نہیں بولی اس نے دریا کے کنارے کئی گھنٹے گزارے وہ سگریٹ پیتی تھی اور آدھی رات کو تیرا کی کرتی تھی جس طرح اس کا جسم موجود تھا وہ ہی جان اس نے اسے چھو لیا تھا اس کا باقی حصہ دعا تھا ایک اور دنیا ناممکن ہے وہ اس کی راہ پر گامزن ہے پر سکون دن میں اس کی سانسے سن سکتی ہوں میں مکمل طور پر تنہا ہوں میرے سر میں میں یہ محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ میں کہیں بھی ہوں ایک طرح کی لا پروائی ہوتی ہے کہ تنہا رہنے کی وجہ سے مجھے اجازت ملتی ہے اس نے اپنے خوف کو کاملے گلاہ میں جوڑ دیا اس نے اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھام لیا وہ اسے لیا اور اسے اپنے بالوں میں ڈال دیا ایک ایسی جنگ ہے جو ہمیں اپنے فاتحوں کو سجانے اور اپنے آپ کو حقیت جانے پر مجبور کرتی ہے ایک دن میں حالات بدل سکتے ہیں کچھ چیزیں اپنی سزا کے ساتھ آتی ہیں اگر اس نے اسے چھو لیا تو وہ اس سے بات نہیں کر سکتا اگر وہ اسے پیار کرتا ہے تو وہ چھوڑ نہیں سکتا اگر وہ بولتا ہے تو وہ سن نہیں سکتا اگر وہ لڑتا ہے تو وہ جیت نہیں سکتا واقعی میں بے آواز جیسی کوئی چیز نہیں ہے صرف جان بوجھ کر خاموشی اکتیار کی گئی ہے یا ترجیحی طور پر سنا ہی نہیں گیا اس کے گم نے اسے گمکین کر دیا اس نے اسے تباہ کر دیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں جیسے اپنے حصے کو خط لکھنا اپنے پیروں یا بالوں کو یا دل مجھڑی دیں آید وداخت رو UE مجھڑی دیں آید